ایک بڑی علامت ہے جو اپنی خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے قبضوں میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار اس کی طرف یہ پہلا قدم اٹھ چکا ہو ٹریپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا ہو یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں ان کے ڈیولپنٹ سے پہلے تم ایک ایکر سے کتنی گندو لے چاہتے ہیں آن کتنی لے رہے ہیں کس بنا پر جنیٹکس کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بنا پر ہو رہا ہاتھ تو ہمارا حق ہے اس کی رائلٹی ہمارے پر آنے چاہیے لہذا صرف اونہ داروں سے ملٹی نیشنل سے خریدہ جائے گا بیج اور بیج بھی وہ دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل ہوگے گی وہ بیج نہیں لات سکتے وہ بیج کا کام نہیں کر سکتے جیسے آپ کا معلوم ہے کہ آپ کے ہاں جو گوشت آیا جاتا ہے مرگے کا تو برگا بہت جو ہے مرگا ہو یا مرگی ہو اس کے اندر کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے ان کے انڈے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے ہے تو انڈا دیکھنے کوئی تو انڈا ہے لیکن وہ بندہ جو ہے اس بچہ تو نہیں حاصل کر سکتے ایسے ہی وہ گندم کا بیج لیں گے لہذا ہے کی گندم لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل ہوگے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے یہ ہونا ہے اللہ جانے قدم اٹھ رہے ادھر پھر یہ ہے کہ دابت الارض زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا تو انہیں شک ہوگی اب یہ میں کہہ رہا ہے خرق عادت ہیں یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی ہیں وہ تو حساب کتاب میں آ رہی ہیں ساری سمجھ میں آ رہی ہیں سارے چیزیں مشاہدہ انکہ ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ دابت الارض یہ کہتے ہیں کہ کوہ صفحہ اس میں تو نہیں ہے حدیث میں کوہ صفحہ پھٹے گا اور اس میں سے ہیوان دابا وہ ظاہر ہوگا جو اسی لیے فرمایا ہے فَإِذَا وَقَالْ قَوْنُ عَلَيْهِمْ اَخْرِنَّا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْعَرْضِ تُقَلِّبُو تو ہم اندر سے پیٹھ کے چیر کر زمین زمین کے پیٹھ کو ایک ہیوان کو برابط کریں گے جو انسانوں سے بات کریں گے محتویوں کریں گے نمبر چار تلو اس شم سے بدل مغرب یہ بھی ہر قیادت سورج تو تلو ہوتا ہے مشرق سے غروب ہوتا ہے مغرب ہے لیکن اس وقت معاملہ الڈا ہوتا ہے یعنی جو کائنات کے اندر جو گڑ بڑ ہوگی کس وقت میں بات آتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو اس پورے سولر سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو مشرق مغرب ہو جانا مغرب مشرق ہو جانا یہ سویم جانے والے بات اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول جس کے بارے میں عیسیٰ ابن مفتیو پیئے یہ نزول ہونا ہے یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے اور قرآن مجید کی جو اسطلاحات ہیں اس کے حوالے سے میں لس قطعی جو ہے وہ میں آپ کے سابدہ لیکھ چکا ہوں پھر یہ آجوج ماجوج کا معاملہ ہے یہ میں ابھی اس وقت زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دو کام دو گئے یہودیوں کا قلع قمان ختم تمام یہود ایک ہانتو یہ ہو اور نمبر دو عیسائیت کا ختم ہو جانا عیسائیوں کی نفی کر دیں گے بھئی میں تم مجھے خدا کا بیٹا بنایا بیٹا ہو میں تم کھو خدا کا بیٹا نہیں ہوں میں تم اس کا بندہ ہوں رسول میں نے تم سے کم کہاتا کہ مجھے خدا کا بیٹا بنایا نمبر دو یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانا شروع کر دیا میں تو تم کو نکا اجازت دے کر گیا تھا یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لگو رہے گی آوکم تم نے کیسے ہی آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس جو ہے وہ سور نہیں کھاتے وہ اس میں ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ بات جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ کچھ اصل ان کے ہاں ہے میں تو ایک مرتبہ یہ انیس سو اکتر کی بات ہے چار پانچ دن کے لیے برسلز میں رکا تھا اس لیے کہ وہاں مجھے ایک صاحب نے خط لکھا تھا کہ وہاں ایک نوجوان ہے ابھی اس میمان لائے ہے اور اس کے کچھ مسائل ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے مسائل حل کریں آپ بھی جا رہے ہیں میں انگلینڈ جا رہا تھا تو واپس ہی پر آپ ان کے ہاں چند دن ٹھہریں میں حیران ہوا بہت سے اس نے مجھے اپنے گھر ٹھہرائی نہیں اس لیے کہ ماں باپ تو اس کے کلسچن تھے اور پوریس کا چیف آفیسر اس کا باپ تھا چیف آف پوریس اس نے مجھ سے ایک دن کھانے پہ بلایا میں اسے برقے ہوتل میں ٹھہر آیا اس نے کہا آپ اتمنان سے یہاں کھانا کھائیں اس گھر میں نہ آج تک کوئی شراب کی بول آئی ہے اور نہیں کوئی بوٹی آئی ہے سور رومت کہتے ہیں اب اکرودہ بیٹا تھا عبدالعزیز اس نے وان کینٹر اس کا نام تھا جو کی اوریجنل تھا پھر اس نے نام رکھا عبدالعزیز وان کینٹر قرآن نام بھی برد پا حالا نحاج دیکھ نحاج خوب سی اٹھائیس سال کی عمر تھی اور اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ اس کی فقی معلومات جو ہے میرے معلومات سے دس گناہ زیادہ اس کی وجہ کیا ہے وہ گیا تھا براکوں میں اجھے ٹیچر ملازمت کرنے پیسہ کمانے وہاں وہ مسلمانوں سے اس کا اسلام کی تعلیمات سامنے آئے اسلام لے آئے اب اکلوتہ بیٹا ہے اب باپ بیٹا ہے اور باپ بیٹا ہے کس چھنے کیسے جب وہاں سے واپس آیا تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے لیکن یہ معاہدہ ہے ہم مذہب پر بات نہیں کریں گے بس باقی جو بھی ہے وہ ساتھ رہے ہیں لیکن بہہران ہوا مجھے معلوم نہیں تھے اچھا اس کے بعد اس نے جب اسلام کا فیصلہ کیا تو اس کے سامنے سوال ہے کونسی فقہ اختیار کرتا تو اس نے بڑی جو ہے تھوڑوں سٹڈی کی ہے تمام فقہوں کمپیرٹی سٹڈی ان کو کرنے کے بعد پھر فائنگل فیصلہ شایئے تھا یہ ہمبلی فقہ میں جانا ہے چاروں فقہوں میں سب سے لیٹسٹ ہمبلی ہے یعنی حدفی نمبر ایک پھر مالکی نمبر دو پھر اس کے بعد شافعی نمبر تین پھر یہ امام احمد ابن حبل اور امام احمد ابن حبل کے زمانے تک احادیث بہت بڑے پیوانے پر جمع ہوئی تھی جبکہ ابھی حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے حدیث کا بھی نسکینا نہیں بناتا ہے اسی پر تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ زیادہ حادیث امام ابو حنیفہ کے علم میں نہیں تھی لیکن بجال ہے کہ ان کا کوئی فتوہ جو ہے کتاب اور حدیث کتاب اور سنت کے خلاف ہو اگرچہ انہوں نے صاف کہا کہ اگر تم پاؤ کوئی ایسی سچی حدیث بختہ حدیث جو میری کسی رائے کے خلاف ہو تو میری رائے کو دیوان پر دے مانگا اور اس صحیح حدیث کبھی محلوی کرنے لیکن ویسے اس کے بعد یہ کمال یہ ہے کہ بہت ہی کوئی شاعر معاملہ ہے جس میں ان کا کوئی فتوہ کتاب اور سنت کے منافی ہو یا سنت کے منافی ہو کتاب کے تو سوال پہلے نہیں ہو جاتا کتاب تو ساری ان کے سامنے موجود تھی اس کے بعد یہ ہے کہ یعجوج موجود اسر میں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی یہود ویسے ختم ہو گئے اس تی سال ہو گیا جھڑ کٹ گئی اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں زم ہو گئی عیسائیت بہت ہی سے بزم ختم یہودی خون ختم اب یہ طاقت کسی ہو جائے گی تقریباً دو تہائی دنیا آ رہی تمام عیسائی دو عرب کے قریب ہیں ایک عرب نوے لاکھ نوے کروڑ ہو گئی مسلمان بھی ایک کروڑ پچاس ساٹھ لاکھ دو رہو کو جوڑ لیتے کتنے ہو گئے چھے عرب کل آبادی ہیں لیکن اس کے بعد آتا ہے یعجوج ماجوج کا خروج یہ یعجوج ماجوج میرے نزدیک چائنہ اور نشیہ ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی اور یہ اس طرح آئے گی ہر مچائی پر سے اترتے ہوئے پھشلتے ہوئے جیسے انیس سو باسٹھ میں جب غور ہوئی تھی بیٹھن چائنہ اور انڈیا نینکل سیسٹی ٹو میں تو وہ عصفت کا نقشہ جو آئے بھی اخبارات میں پڑھتا تھا میں پڑھتا تھا دو یہاں ویلز آفٹر ویلز یہ تو وہ ہے نا جن کے تعداد کا حجاب نہیں اور رہشیہ اور یہ ملکر جو ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے بلحمت العظمہ ہو گئی وہ عیسائیوں اور اس حرمانوں کے درمیان اس وقت یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہے گی لیکن غالباً یہ بات تیہ کر لیں گی کہ ویپنز آف وولٹ جو ہے ماس رسٹرکشن یہ استعمال مت کرو اگر یہ ویپنز آف ماس رسٹرکشن استعمال کرو گے تو ہم میدان میں آ جائے گی اس میں وہ جنگ جب ہو چکے گی پھر حضرت عیسیٰ کو خطہ حاصل ہو جائے گی اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی عیسائیت بطول مذہب ختم ہو کر اسلام میں زم ہو جائے گا پھر وہ چالیس مرس کا اہدہ حکومت ہے حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر اب یہ آجوج ماجوج آئے گی اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بہرہ تبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائے گی یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا آپ جانے ان لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف ہیں وہ کہتے ہیں زمین پر ہلکی ہوئی کوئش کی دوسر ہے وہ چھوڑی چھوڑا جو کھا جائے گی جہاں وہ جاتے ہیں اہدہ لیبررز وہاں کے جو سارے کتے ہیں ختم ساری بلیہ ختم ہر شئے وہ جو ساپ کھاتے ہیں ہر شئے کھاتے ہیں اور یہ تمام ایسٹری کٹریز پر ہوتا ہے بڑی ڈیلیشیس نشیز ہیں یہ ساپ بغیرہ بغیرہ اور یہ جس سارا کھا جائے پانی پیائے یہ قتلہ نہیں رہے گا تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت اس میں ایک ایسی بیماری پیدا چلے گا یہ سب بڑھ جائے گا یہ موجز سے ہوگی یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے موجز ایک بیماری پیدا ہوگی سب بڑھ جائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی نبی نبی گردنوں والے وہ ان سب اوکھا جائیں گے جیسے ہمارے ہنگید ہوتے ہیں وہ ان کو ساکھ کر دیں گے ورنہ تو یہ ہے کہ دنیا کے ادر جو بدمو اور جو پیناک ہوتا معاملہ اس سے تو اس نوائلسانی کی بقام ہوگی نہیں ان کے ساتھ کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مقصر اسلام کی پہتالیس برس وہ رہیں گے اسی میں وقالن بھی آ جائے گا وہ فیلمہ دے وقالن جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے ان کے اولاد بھی ہوگی اور پھر دنیا کہ انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے میں وہی پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی پہ ان کو دفع کر دیا تھا اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ تھے تو یہ ہے وعلات و واقعات بارال اس میں یہ ہے کہ یہ لوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے میرے نزدیک میں یہ کہنے پر مجموع ہوں جو رفع نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کم سے کم منکر حدیث ضرور ہیں میں اس سے کم کا فتحہ نہیں دے سکتا اب یہ ہے کہ جو لوگ مہدی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا ہوں چند منٹ لے رہا ہوں آپ کے اس لیے کہ ان کی حدیثیں صحیح ہن میں نہیں ہیں بخاری مسلم میں نہیں ہیں اور یہ کہ بارال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ کی آنے کا جو کچھ ہوگا وہ جو میں نے آنکہ صاحب سے بیان کر دی لیکن یہ ہے کہ حضرت مہدی ہمارے نزدیک اس میں خرط عادت کوئی ہے ہی نہیں جیسے ہر صدی کے مجندد ہوتے ہیں آخری صدی کے مجندد وہ ہوگے اور میرے در یہی آخری صدی ہے اور اسی میں حضرت مہدی کا ضرور ہو جاتا ہے سعودی عرب میں کوئی خانہ جنگی ہوں گی کسی بادشاہ کے انتقال پر اور پھر اس قضی اشدائے ہوں گے اس قضل کے حالات کو سنبھالنے کے لئے لوگ ان کو زبردستی نکالیں گے چھپے ہوئے ہوں گے ایک دھر میں یہ حضرت عبیس علمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال پر خانہ جنگی ہو جائے گا اور ایک شخص مدینہ سے بھاگ کر مکہ میں چھپ جائے گا یہ تو ہیں ان کے الفاظ میں توجیح کر رہا ہوں گے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو پکتا آیا ہے فطرے کا ہماری قوم پر ہمارے بوئی پر تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں صلح صفائی کرائیں اور وہ جو ہے اس ذمہ داری سے مچ کر بھاگیں گے اور جا کر مزید مکہ میں چھپ جائیں گے پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کے آن پر بیٹھ کریں گے ورنہ وہ اتنے بڑے منصف کو اور پھر یہ بھی ہے ایک حدیث میں آتا ہے ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر دیں یعنی اگر کوئی پھرابات نقص اور عیب میں ہوا بھی کوئی کمی کو تاہی ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح کر دیں لیکن ہمارے نزدیک اس کے در کوئی خرق عادت ہے یہ نہیں البتہ جو کہتے ہیں اہل تشیعہ وہ خرق عادت ہے کہ ان کے بعد میں امام جو ہے وہ بچپلی کے اندر اس خوف سے کہ جو بنو عباس بادشاہ ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے تو وہ ایک غار میں چھپا دیئے گا اب وہ بارہ سو برس سے اس غار کر دیں چھپے ہوئے اور اس کے بعد وہ ظاہر ہوگی وہ امام مہدی ہوگی اس میں خرق عادت ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ محض خرق عادت کی بنیاد پر ہم اس کی نفی نہیں کریں گے کیوں کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اصحاب کاف تین سو برس تک سوئے رہے یہ کیا عام بات ہے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے انہیں موت دی موت اور سو برس کے بعد ظنہ کر کے اٹھا لئے تو خرق عادت حضرت عیسیٰ کو ہم اتنا بڑا خرق عادت مانتے کہ اٹھا کر آسمان پر تیسرے آسمان کے اوپر ہیں موجود ہیں اب بھی ہیں شب مراج میں تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات میں سے ہوئیں تو یہ خرق عادت کی بنیاد پر نفی نہیں ہم پتے ہو سکتا لیکن یہ کہ اس کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں تو احادیس نہیں اس لئے ہم اس کو نہیں مانتے البتہ خود وجود جو ہے حضرت عمدی کا وہ کوئی عجیب بات نہیں وہ تو جیسے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے مجددین ایسی مجدد ہوگئے اور دین بچانہ کرتے ہوئے ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے وہ عرب میں خائم ہو جائے گی دوبارہ حضور نے فرمایا وہ عادل اور انصاف سے عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے اپسے مری ہوئی ہوئی یہ کام ہوگا یہ تو مجدد کا کام ہوتا ہی ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے کہ صحیح این میں نہیں ہے اگر کوشن انکار کرے تو مجھے کوئی اطلاف دیں ٹھیک ہے لیکن جو حضرت عیسیٰ کے نفع سماوی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہے وہ کم سے کم میں انہیں اور آگے کوئی فتوہ نہیں دیتا کہ وہ کافر ہو گیا یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا لیکن مرکر حدیث کے لائن میں تو وہ لازمت دھڑے ہو گئے کیونکہ اتنی واضح پکی حدیثیں ہیں حضرت عیسیٰ کے نزول کی اور علامات قیامت میں جس طرح ان کا ذکر آتا ہے کہ اس سے انکار جو ہے وہ جب تک آپ پوری حدیث کے ذخیرے کا انکار نہ کریں اس وقت تک ممکن نہیں ہے اقول قولی حاضر و استغفر اللہ حلیم لکول و رسائر امید و رسائر